جہاز سمندر کی توفانی لہروں کی نظر ہو چکا تھا تمام مسافر ڈوب چکے اور صرف ایک مسافر جہاز کے تختے کے سہارے تیرتا ایک ویران جزیرے پر جا پہنچا اس نے بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا وہ ہر روز افق کے پار ٹک ٹکی باندھے کسی جہاز کی آمد کا انتظار کرتا لیکن یہ نہ تھی اس کی قسمت ہر نئی صبح اسی طرح طلوع ہوتی اور شام میں ڈھل جاتی کہیں سے کوئی جہاز اس طرف گزرتا دکھائی نہ دیتا ٹک ہار کر اس نے جہاز کے ملبے سے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنا لی اور اس میں بچی کشی اشیاں ایک ترتیب سے سیڑ کر دی ایک روز جبکہ وہ کھوراک کی تلاش میں جزیرے سے واپس آیا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس کی جھونپڑی آگ کی لپیٹ میں ہے اور اس میں سے دوئے کے بادل آسمان کو اٹھ رہے ہیں ہر چیز جل کر خاک ہو چکی تھی اور وہ زندگی کی بچی کشی چیزوں سے بھی محروم ہو چکا تھا دکھ اور گم سے نڈھال ساحل سمندر پر بیٹھا وہ تقدیر وہ تقدیر کے آنے والے وار کے بارے میں سوچنے لگا میرے خدا یہ کیا ہو گیا ہے وہ رو پڑا دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایک جہاز جزیرے کی طرف بھڑ رہا ہے وہ اسے بچانی آیا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں اس نے عملے کے افراد سے پوشا ہم نے جزیرے سے دوہے کے مرگولے اٹھتے دیکھے تھے انہوں نے جواب دیا یاد رکھے کبھی نہ بھولیں ہر تکلیف اور مصیبت کے پیشے کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے